السلام علیکم ناظرین پاکستان ٹائم نیوز پر آپ سبی کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین جیسے جیسے عید الازحہ قریب آتی جاتی ہے تو بڑی تعداد میں لوگ جن میں بچے اور جوان اپنے بزرگوں کے ساتھ عید قربان کے لیے جانور کی خریداری کے لیے مویشی منڈیوں کا روح کرتے ہیں اور جبکہ دوسری طرف اس مقدس موقع پر جانوروں کی منڈیوں میں پنجاب سندھ اور کے پی کے مختلف ازلا سے سجے ہوئے گائے بھیسوں بکریوں بھیڑوں اور اونٹوں کو فروخت کرنے کے لیے لائے جاتا ہے عید الازحہ صرف چند دنوں کی دوری پر ہے اور بچے بڑے سبھی اپنے من پسند تہوار کو منانے کے لیے پہلے سے ہی جوش اور عقیدت میں ہے لہور کراچی ملتان سمیت پورے پاکستان میں مویشی منڈیا قائم کر دی گئی ہیں جس میں پورے پاکستان سے خوبصورت اور بھاری بھرکم جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کے جانور کی خریداری کرتے وقت آپ کو کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملے قربانی کا لفظ قرب سے بنا ہے جس کے معنی قریب ہونا ہے اور چونکہ قربانی کے ذریعے اللہ پاک کا قرب اور نزدیکی کی طلب کی جاتی ہے اس لئے اسے قربانی کہتے ہیں قربانی میں ہم بکرے بھیڑ گائے بیل بھینس یا اونٹ جیسے جانوروں کو قربان کر سکتے ہیں اونٹ کا کم سے کم پانچ سال کا ہونا ضروری ہے اور جبکہ بھینس کم سے کم دو سال کی ہونی چاہیے اور جبکہ بھیڑ یا بکری کی عمر کم سے کم ایک سال ہونی چاہیے کس جانور کی قربانی مقروح ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح سے چیک کر لیں تاکہ اس میں کوئی نقص نہ ہو اور فرمایا کہ ہم اس جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان اگلی طرف سے یا پچھلی طرف سے کٹے ہوئے ہوں یا پھٹے ہوں یا ان میں سراخ ہو ناظرین لوگوں سے بعض وقت قربانی کا جانور خریدتے وقت گلتیاں ہو جاتی ہیں اور وہ ان چیزوں کو دیکھے بغیر قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ خریداری سے پہلے ہم جانور کو اچھی طرح سے چیک کر لیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جانوروں کی خریداری کرنے سے پہلے جانور کے کان آنکھ پاؤں اور سینگ سب چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھ لیں قربانی کے لیے خریدہ گیا جانور کسی بھی قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے ہم ایک آنکھ والا جانور جس کا عیب واضح ہو بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو اور لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن صاف ظاہر ہو ہم ایسے جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے کسی بھی جانور کی صحیح قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی بائیں طرف بچھانا چاہیے اس طرح کے جانور کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جانور کو زبا کرتے وقت چار رگیں کاٹ دی جاتی ہیں اگر چار رگوں میں سے تین رگیں کاٹ دی گئی ہوں یا بیشتر حصہ کاٹ دیا گیا ہو تو جانور زبا ہو جاتا ہے زبا ہونے والے جانور کے سامنے چھری یا چاکو کو چھپانا چاہیے جب جانور کو بھوک لگی ہو تب زبا نہیں کرنا چاہیے اور زبا کے وقت سے پہلے جانور کو پانی پلانا چاہیے قربانی سے کچھ دن قبل جانوروں کی خریداری کر لینی چاہیے اور ان کی قربانی سے پہلے اچھے سے دیکھوال کرنی چاہیے جو شخص قربانی دے رہا ہو اسے جانور زبا کرتے وقت اسی جگہ موجود ہونا چاہیے قربانی کے گوشت کو تین برابر حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے ایک گھر کے لیے ایک رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے اور جبکہ ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہونا چاہیے عدل ازہا کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا اور بعد میں قربانی کا گوشت کھانا سنت ہے عدل ازہا قریب آنے والی ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ مسلمان جو اس سال پہلی بار قربانی کر رہے ہیں وہ اس مقدس فریضے کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں اللہ پاک ہمیں اگلے سال حج ادا کرنے کا موقع عطا فرمائے اور اس سال بھی قربانی ادا نہ کرنے والوں کو اہل بنائے اور ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں